کیا آپ کی دوش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیڈیو ہے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکن کو دبانا مت دلئے گا دبائی اور خطر سے گولڈ سمگلنگ کے بعد اب اسٹ افریقہ کے بروندی سے بھی یہاں شہر ہیدر آباد میں بڑے پیمانے پر ڈرگز یا نہیروین سمگلنگ کرنے کی کی جا رہی تھی کوشش لیکن شمشاباد ائرپورٹ پر ایک خاتون پیسنجر کو گرفتار کر کے اسے اس کی کوشش میں ناکام بنا دیا گیا جس کے پاس سے چودہ کروڑ روپے مالیت کی ہیروین کو ضبط کر لیا گیا جو کپڑوں اور پھر دوسرے سامان میں اس ہیروین کو چھپا کر یہاں لائی ہوئی تھی مگر یہ ہیروین کس کے پاس اس مگلنگ کی جا رہی تھی اس کا تو خلاصہ نہیں کیا گیا لیکن کسٹمز کے اہدداروں نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ گرفتار شدہ اس خاتون کی عمر تقریباً تریالی سال کی ہے اور وہ یست افریقہ کے جمہوری ملک برونیدی سے تعلق رکھتی ہے جو نیروبی سے ویا شارجہ ہوتے ہوئے یہاں ہیدر آباد پہنچی تھی اور وہ ائر اریبیا فلائٹ کے ذریعے یہاں آئی وی تھی کہ شمشواز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے کپڑوں اور پھر دوسرے سامان میں سے یہ برونیش وائٹ پودر برامد ہوا جس سے چک کیا گیا تو وہ ہیروین ثابت ہوا اور یہ پودر دو کلو سے زائد وزنی ہوتا ہے جس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں خیمت چودہ کروڑ روپے سے زائد بتائی جاتی ہے جسے اس خاتون نے اپنے افریقن ٹریڈیشنل آرٹ جوڑ کپڑوں کے علاوہ دوسرے سامان میں چھپا دیا تھا تاکہ کسی کو بھی اس کے پاس ڈرکس ہونے کا علم نہ ہو مگر کسٹمس آفسرز کی ٹیم نے ایک بڑا کام کر دیا اور پھر اسے بنخاب کر دیا جو شاید ہی اب تک حیدرباد میں اتنی بڑی تعداد میں ہیروین کو اسمگل نہیں کیا گیا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب یہاں کی نوجوان نسل کو تباوہ برباد کرنے کے لیے اس طرح سے ڈرکس کی بھی انٹرنیشنل لیول پر اب اسمگلنگ شروع کی جا چکی ہے پیلے ایج گوہ وغیرہ سے یہ کام کیا جا رہا تھا مگر اب لیٹیس کے ذریعے یہ کام کروایا جا رہا ہے حالانکہ دوسرے کنٹریس میں تو ڈرکس وغیرہ کی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف میں سخت سے سخت خانونی صدا دی جاتی ہے پھر بھی اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے ایسے لوگوں کو ہمارے اسٹیٹ اور پھر ہمارے ملک میں کیسی صدا دینا چاہیے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا